اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین پہلے ہم نے مافیا کی اسطلاح سنیے سے پہلے نماز شریف صاحب کو خلائی مخلوق کام نہیں کرنے دیتی تھی عبیدر اشرافیہ فیصلے کرا رہی ہے یہ کس بلا کا نام ہے اشرافیہ یہ تو باتیں ہیں باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں پرائم منسٹر یہ خود ہیں اتنی بات تو بلاول پٹر نے ٹھیک کی نا کہ یہ کوئی کئی اور کوئی کسی گیالری میں ناچ گودنے رہے پرائم منسٹر ہیں فیصلے انہوں نے کرنے ہیں کنٹینر پہ نہیں ہے لیکن ایک وہ جو پرابلم جو ہے کنٹینر پہ نہیں ہے لیکن ایک وہ جو پرابلم تو ہے ایکنومک شٹ ڈاؤن کا جو لوکڈاؤن ہے وہ ایک پرابلم ہے لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے جب یہ ہوا تھا شروع ہوا تھا تو ساروں کے ہوسٹ جو تھے وہ سارے کھو بیٹھے تھے اور ساروں کا فیصلہ تھا جی لوکڈاؤن کریں یہ کریں وہ کریں حالانکہ کہتے رہے کہ اس سے مشکلات پیدا ہوں گی پر میں تو یہ ہی کہوں گا یہ باتیں ہیں جن کا ناصر ہے نا پیر ہے نا کچھ اس کا ہے لیکن وہ سیاستدار جب آتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جیسے آج وہ بلاول بھٹے نے کچھ کہا تو جو نئے نئے وہ جو انفرمیشن منسٹر بنے انہوں نے بھی اپنا یہ فرض منصبی سمجھا کہ اس پہ انہوں نے ضرور کچھ تبصرہ کرنا ہے کہ جو ان کا مزدوروں سے تعلق نہیں ہے فلانہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں انفرمیشن منسٹرز کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی ٹاپیک سبجیکٹ ہو سورج کے نیچے اس کے بارے منہوں نے ضرور کچھ رائے جو ہے آئنسٹائن والی دینی ہے تو یہ باتیں بسیاسی آرینہ میں ہوتی رہتی ہیں نہیں بسیار سیاسی آرینہ میں باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن پرائیم منسٹر کا اس طرح سے کہنا کہ حکمران اشرافیہ نے لوگ ڈاؤن کرایا یہ بہت سگنفیکنٹ بیان ہے اس سے پہلے فائننشل ٹائمز کا پچیس اپریل کو ایک مضبون چھپا تھا جس میں کچھ ایسی باتیں کی گئیں تھیں کہ وزیراعظم عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا گا اگرچہ کچھ تردید بھی اس حوالے سے سامنے آئی لیکن اس طرح کی باتوں سے اس طرح کی خبروں کو تقویت ملتی ہے یا صاحب نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان کو وہ سائیڈ لائن کر کے وہ جو فائننشل ٹائمز جو ہے اس کا کون وہ رپورٹ لکھی کس نے تھی پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ اس نے سورسز کون سے وہ دے رہے تھے تو ایسے تو چیزیں ہو جاتی ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ نومبر میں جا رہے ہیں ڈسیمبر میں جا رہے ہیں ہم جیسے گناہگاروں نے تو یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جی ان کا جانا تو ٹھیر گیا ہے باقی تو ڈیٹیلز ہے لیکن یہ بڑا فیصلہ جو سٹریڈیجک ہے اور وہ مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہیں شاید وہ ماہ رمضان ہے حلی منت ہے دوسری سرگرمیوں میں جو مذہبی سرگرمیوں میں ملاوث ہوں گے انہوں نے بھی اور وہ چودری صاحبان نے گارنٹی دی ہے اور یہ تو ایسی باتیں میں صرف آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ ایسے اور یہ جو ہے ہم یہاں پہ پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو تاجر طبقہ ہے جو انڈسٹللسٹ ہے جن کو فرق نہیں پڑھتا ان کے پروفٹس کو نقصان ہو رہا ہے وہ تنقید کر رہے ہیں لاکڈاؤن کا لیکن مزدور یہ تو یہ ڈیبیٹ ہم یہاں پہ کرتے رہے ہیں تو اگر وہ وزیراعظم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو کوئی ایسی کوئی چھمپی کی بات نہیں ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ پرائیم منسٹر ہو کے وہ کہیں کہ یہ فلانے نے فیصلہ کروال گیا یہ کوئی ہنسی مزاک والی بات ہی بنتی ٹھیک ہے ویسے اس مضمون کے جو رائٹرز تھے ایک کا تعلق اسطانوہ سے ہے ایک کا نیو ڈیلی سے اس میں انہوں نے باقاعدہ کوئی چینلسٹ کا بھی اس پرویو دیا ہے لیکن سلمان صاحب عمران خان صاحب کیا اپنی بیبسی ظاہر کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے عائشہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم مسلسل یہ کہتے رہے کہ ان کی طرف سے آنے والے بیانات اعلانات اور اقدامات کے ساتھ ساتھ وہ کنفیوز ہیں لاکڈاؤن کے حوالے سے آج میں روزنامہ دنیا کے کچھ شمارے دیکھ رہا تھا ہم نہیں کہیں سر میں کہتا رہا بس چلیں آپ بھی کہتے رہے سلمان صاحب کہے کہ میں کہتا رہا کہ کنفیوز ہیں بات جی کہ مسلسل وہ کنفیوز رہے ایک وقت تھا کہ وہ لاکڈاؤن کے بلکل خلاف تھے انہوں نے کہا کہ میں لاکڈاؤن نافذ نہیں کروں گا پھر ان کا بیانہ آیا ہے کہ لاکڈاؤن محشت کے لیے خطرناک ہے پھر انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن سے غریب کا نقصان ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم بڑے نقصان سے بچ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ مزید لاکڈاؤن کے مطمل نہیں ہو سکتے اب اشرافیہ کا فیصلہ ہے دیکھیں جو سیٹ اپ پہ ہم حکومتوں کا سمجھتے ہیں اس میں پرائیم میسٹر خود بھی اشرافیہ کا نمائندہ ہوتا ہے آپ کی سیاسی تاریخ آپ کے سامنے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر تو جس دن لاکڈاؤن پنجاب میں ہوئے ہے مجھے یاد ہے گیارہ بجے دن کو پرائیم میسٹر صاحب نے کہا کہ لاکڈاؤن کے مطمل نہیں ہو سکتے شام چھے بجے پنجاب کے اندر لاکڈاؤن کر دیا گیا تو ہمیں جو معلوم ہیں وہ تو سبائی حکومتوں نے کیا اور سبائی حکومت آپ کی ہے عثمان بزدار صاحب کی ہے پختونخواہ کے اندر آپ کی حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے دیکھیں آئیشہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں بلاول بٹو زرداری دیکھیں سب سے پہلے بلاول بٹو زرداری تھے جب یہ کرونا وائرس آیا اس شخص نے کہا حالان اپوزیشن نے اس وقت خاصی سیخ پا تھی پرائیم میسٹر صاحب کے حوالے سے لیکن بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ کرونا وائرس کے بعد ہم اپنی سیاست کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں ہم پرائیم میسٹر کے ساتھ آون کرنے کے لئے تیار ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اس نے آج پرائیم میسٹر سے یہاں تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں چلا سکتے تو وہ رزائن دے دیں اور وہ شافیہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ پرائیم میسٹر صاحب کو واضح ضرور کرنا پڑے گا چونکہ صوبائی حکومتوں تک پولیٹیشن کی حد تک تو سارے قبول کر لیں گے یہ معاملہ کہیں اور تو نہیں جا رہا اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم میسٹر صاحب چونکہ سولو پرواز کے عادی ہیں انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ نہیں لیا اور سندھ گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کے درمیان ایک کشمرکش کی صورتحال رہی ہے لیکن برائے راست نہ پرائیم میسٹر صاحب نے کوئی کومنٹ وزیراعلا سندھ کے حوالے سے کیا نہ مراد علی شاہ صاحب نے پرائیم میسٹر کے حوالے سے کیا اب بلاول بٹو زرداری صاحب کا بیان اور جواباً ایک حکومتی ترجمان نے یہ کہا کہ اگر یہ ہم سے کیش مانگیں گے کیش ان کو نہیں دیں گے یہ چور ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک کٹیشن دی کہ کسی کے غلط خدا کو بھی یہ برا نہ کہیں نہیں تو وہ آپ کے درست خدا کو بھی برا کہیں گے اس سے ٹینشن بڑھے گی میں سمجھتا ہوں کہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے ابھی آپ نے کرونا کے بعد محشت کو بحال کرنا ہے پھر چلانا ہے بنیادی ذمہ داری پرائم نیسٹر صاحب کی ہے پاکستان کے والے سے جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے انہیں کرنا چاہیے ایک امپریشن جو سوشل میڈیا پر بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ سندھ گورنمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں پوفیسر صاحب لیکن وزیراعظم کا یہ کہنا ہے کہ اشرافیہ نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر رہا ہے صرف سندھ کی بات انہوں نے نہیں کی اب یہ کوئی پیرلل گورنمنٹ کا سسٹم ہے جس کی طرف وزیراعظم اشارہ کر رہا ہے دیکھیں اشرافیہ کا لفظ میرا خیال ہے درست نہیں ہے کیونکہ پرائم نیسٹر اشرافیہ کا ہی حصہ ہوتا ہے جو ایک شخص اگر پرائم نیسٹر ہوگا وہ اس ملک کی اشرافیہ میں شامل ہوگا تو لہٰذا یہ کہنا کہ اشرافیہ نے یہ کروایا ہے اور وہ بھی حکمران اشرافیہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے اور حکومت نہیں کیا ہے فیصلہ فیڈرل حکومت کرے گی یا پروونچل حکومتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں باقی رہا مختلف قسم کی رائے مختلف قسم کی اپین آتی ہے دیکھیں مسئلہ اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ دو تین چیزوں کا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈرل لیول پہ ہماری کابینہ ہے کیبنٹ ہے وہ ساری کی ساری ایک ڈائریکشن میں ہمیں جاتی ہوئے نظر نہیں آتی اس کی وجہ سے کبھی پرائی میسٹر صاحب کا ایک بیان ہوتا ہے کسی وزیر کا بیان ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں چل رہے ہوتے اصول یہ ہے لیکن جب ڈسکشن کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے تو کیبنٹ کے ہر میمبر کا فرض ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپورٹ کرے اگر وہ اس فیصلے سے ڈس اگری کرتا ہے اور بڑا جذباتی ہے تو کیبنٹ کی پوست چھوڑ دیں کیونکہ کیبنٹ میں رہ کے آپ جو اوورال سٹیٹ پولیسی جو ڈیٹرمن ہو گئی ہے اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے ہیں یہ کیبنٹ میمبر کے لیے یا وزیراعظم کے لیے نہیں کیبنٹ میمبر کے لیے ہوتا ہے وزیراعظم تو کیپٹن ہوتا ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرواتا ہے ایک فیصلہ جب ہو جاتا ہے جو فیصلہ ہو گیا چاہے میری ذاتی رائے کچھ بھی ہے اگر کیبنٹ کا حصہ ہے تو پھر آپ کیبنٹ کی پولیسی کو سپورٹ کرنا ہے نمبر ون یہ نہیں ہے ہم بہت سے بیانات دکھا سکتے ہیں ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے تو وہ ہمیں ایک ڈریکشن میں کیبنٹ کو پل کرنا چاہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو صوبے ہیں وہ اپنا فیصلہ بند کرنے کا لوگ ڈاؤن کا خود کر سکتے ہیں یعنی پروونشل حکومت کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر پرائم منسٹر یا کیبنٹ نے ویصلہ کر لیا ہے تو وہ اس کو ہنڈر پرسنٹ فالو کریں یہ پروونشل گورنمنٹ کا اپنا پریولیج ہے وہ لئے دا بات ہے کہ عام طور پر پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے لائنز کا خیال رکھتی ہیں اس کو فریم ورک میں چلتی ہیں لیکن اگر فرض کیجئے یہاں ایک ڈیفرنس اپینین جس پر جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل حکومت سمجھتی ہے کہ ایک لوس سا کلیمپ ڈاؤن ہوگا لیکن سندھ کی حکومت خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم سخت کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہاں بھی ریلیکسیشن ہوئی ہے اگر آپ میڈیا ریپورٹس دیکھیں تو وہاں بھی ریلیکسیشن ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر سندھ کی حکومت کرنا چاہتی ہے کرنے دیں اس کو جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فیڈرل کی سائٹ سے کچھ بیانات شروع ہو جاتے ہیں سندھ کے خلاف سندھ میں بھی بڑے باتونی قسم کے لوگ موجود ہیں گورنمنٹ میں بھی ہیں سندھ کی اپوزیشن میں بھی ہیں تو وہ بھی اپنا میدان گرم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے باقی رہا کہ اگر سندھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں باقی رہا فنڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے سینٹر باؤنڈ نہیں ہے فنڈنگ دینا صرف یہ ہے کہ سینٹر نے باہر سے جو سامان آیا ہے وہ صوبے کے ہسپتالوں کو پروائیڈ کیا ہے جو انڈی ایم میں نے سامان آسل کیا ہے چین سے خریدا ہے یا ان کو توفے میں ملے ہے کچھ خریدا ہے کچھ توفے میں ملے ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے تقسیم ہوا ہے پورے ہسپتالوں کو اور وہ ڈائریکٹ وہاں پہنچا ہے کیش تو میرا نہیں خیال کہ ہارڈ کیش کسی پروونس کو فیڈرل حکومت دیئے جو تقسیم کیا وہ احساس پروگرام کے ذریعے فیڈرل حکومت نے اپنے میکنزم دیئے ایسے نے بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلی اٹھائی جا رہے ہیں مراد الاشاہ کی کارکردگی پر وہ اس لئے اتراز ہوگا کہ دونوں پارٹیوں کی لگتی ہے اور بڑے عرصے سے خاموشی تھی اب بلاول کے بیان سے گرمی پیدا ہوئی ہے تو یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے ان کا جس کی وجہ سے یہ بیان بازی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر چاہیں پرائم منسٹر تو کیبنٹ والوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جھگڑا کریں سندھ والے اگر سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ٹوٹلی بند کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں اس کے کونسیکوینسیز پتہ لگ جائیں گے اس لئے کہ آپ ٹوٹل ایبسلوٹ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن جو ہے علاوہ چند دنوں کے کرنی سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاور کے اشرافیہ کسے کا عمران خان صاحب نے تقریباً آٹھ نو قسم کی اشرافیہ ہوتی ہے ہر ملک میں ہر معاشرے میں جس میں مذہبی ہوتی ہے ایلیٹ ہم دیکھ لیں سنتی اشرافیہ ہوتی ہے ملٹریز ہوتی ہے اشرافیہ اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جو ڈشل اشرافیہ یہ ساری کائنز ہیں جو کہ ایک سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں اداروں کو سسٹم کو ایکسپلائٹ کرنے کی ان کے اندر بلٹی ہوتی ہے سلمان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کو واضح کرنا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں کہ وزیراعظم کس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو سلمان صاحب کے دل میں کوئی خواہش ہے یہ تو حلکی پھلکی جو رمک آپ کے دل میں ابر رہی ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کسی طرح کی کوئی بھی کنفرنٹیشن کسی بھی سطح میں موجود نہیں ہے باقی آجاتے ہیں سارے یاد صاحب نے کہتی اس پہ میں تھوڑا سا میں نے بھی ایڈ آن کر دیا باقی یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں جس ایشو کے اوپر مجھے یہ بتا دیں آئیشہ کہ پوری دنیا کے اندر کسی ایک ملک کی مثال مجھے دے دیں امریکہ سے لے کے یوکے سکینڈینیوین کنٹریز انڈیا سری لنکا کسی ملک کا نام لے لیں جس ملک کے اندر اس ملک کی حکومت کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی اتراز نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ کرونا کے خلاف ٹھیک کام نہیں کر رہے ہر ملک کے اندر یہ بحث جاری ہو ساری ہے اپوزیشن ٹارگٹ کر رہی ہے حکومت کے اوپر اور یہ میرے خیال میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یہ وہ سو مچ سو چائنہ کے اندر بھی وہاں پہ جو ہیومن رائٹس اسوسییشن ہے اور وہاں پہ تھوڑے سے انڈی پینڈر مائنڈ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے ووہان کے اندر جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے بہت سارے حقائق کو چھپایا گیا لہٰذا یہ بحث و مباسہ ہر ملک کے اندر یہ چل رہا ہے باقی آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوا چیف ایزیکیٹیف نے یہ نہیں کہا کہ فیسنل لاکڈاؤن کا کہیں اور سے آیا کسی اور نے کروایا بلکل آپ کے سر جی آپ کے سوال کے اوپر آ جاتے ہیں آپ کا سوال میرے خیال میں آپ کہہ دیتی نا وہ جی سر ہمیں وہ پانچویں چھٹی میں وہ اردو کا پرچہ آیا کرتا تھا کہ یہ سیاکو سباک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو سیاکو سباک کے ساتھ آپ کو آپ کے سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں دیکھیں اس ملک کے اندر چالی سے پچاس فیصد جو اموات اور بیماریوں کی وجہ گندہ پانی ہے اس ملک میں کبھی پانی کے امرجنسی لگی ہے صاف پانی مہیر اے بی سی کے اندر جو اس وقت یہا ہے وہ متاثر ہے کہیں کوئی امرجنسی لگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ غریب طبقہ جو بیچارہ جس کے پاس جس کو اویرنس نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے جو صاف پانی نہیں پی سکتا کیونکہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں بنیادی طور پر جو مجھے پرائیم منیسٹر کے بیان کی سمجھ آئی اور اس دن انہیں اپنی سپیچ میں کہا بھی ہوا یہ کہ چونکہ یہ بیماری ہے یہ بالکل کسی غریب امیر کے درمیان فرق نہیں کر رہی اور یہ ہر سطح کے اوپر ہو رہا ہے چونکہ یہ تمام لوگوں کو لگ رہی ہے تو خاص طور پر جو ہماری اشرافیہ ہے ہم لوگ جو چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں کئی دفعہ انہیں پرائیم منیسٹر صاحب نے مختلف سوسائٹیز کا نام بھی لیا جس میں ڈی ایچے کا نام لیا جس میں گلبرگ کا نام لیا اسلامباد کے اندر ای سیون جو ایف سیکٹر جو سیریز ہیں ان کے نام لیا وہ تو بڑے آرام سے اپنی زندگییں گزار سکتے ہیں ان کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یاد ہوگا ہے کہ بہت بڑی کمپین سوشل میڈیا کو پر چلی تھی کہ یہ پرائیم منیسٹر یہ کیوں نہیں لگا رہا لاؤگڈان پورے ملک کو بند کیوں نہیں کر رہا یہ پورا ملک ڈوب جائے گا تو پھر ایک رائے ہے ایک بیان ہے اور اشرافیہ اسی کے اندر یہ ساری کی ساری آتی ہے جو بڑے لوگ جو اس سے افیکٹ ہو رہے تھے باقی پریشر کے اندر آئے اس کے بعد وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں سندھ حکومت کو آپ نے کہا کہ جی آج انہوں نے وہ کنفرنٹیشن کی پولیسی ترک کی میں تو ہر روز دیکھ رہا ہوں ہر روز نو کنفرنٹیشن کی پولیسی آپ بھی ساری خبریں پڑتی ہیں توپ اپ ڈا ہیڈلائن ایک ہی خبر ہوتی ہے کہ سندھ حکومت نے کیا کہا فاقی حکومت کو اور فاقی حکومت نے کیا کہا سندھ حکومت کو آپس میں ان کی بیانبازی جاری ہے اور بلکل یس اس ملک کی اشرافیہ نے انفلنس کیا ڈیسیجن میکنگ کو لاکڈاون کے حوالے سے پرائیمنس نے کہا جی میں نے نہیں بات مانی اور سندھ والوں نے کر دیا آج میرے خیال میں نئے وزیراعی اطلاعات نے بھی اسی چیز کو کلیریفائی کیا کہ یہ وہ اشرافیہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور پرائیمنس نے بھی ذکر کیا کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے انہوں نے کر دیا لاکڈاون اس کے بعد پھر ہم اس کے سارے نتائج ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی ملک کے اندر بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں تو یہ ساری چیز ہے باقی ویرس کیا کر رہے گا آنے والے دلوں کے اندر وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہے آج بلاول بھی اشرافیہ کا حصہ ہو گئے بلاول ہے وہ اشرافیہ اس سے پہلے شباہ شریف صاحب کا بھی ایک بیان ریکارڈ پر ہے کہ مٹھی بھر اشرافیہ اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ نہیں بننے دے رہی اگر انہوں نے اس کے رستے میں روڑے اٹکائے تو عبام کا ہاتھ ہوگا اور اشرافیہ کا گریبان ہوگا یعنی حکومتوں میں اشرافیہ کسی نہ کسی طرح سے موجود ہوتی ہے اپنی مرضی کے فیصلے کراتی ہے پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اشرافیہ کے بغیر کبھی فیصلے ممکن ہو پائیں موڈ میں لگتی ہے کہ کوئی پولٹیکل سائنس کا آپ کو لیکچر دے کہ کون سا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں ڈاکٹر حسن اسکری رزوی جو ہے پروگرام کے بعد ان سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں گے اشرافیہ کیا ہوتا ہے ایسا ہم میرے لئے یہ پروگرامی سیکھنے کامل ہے آپ کی جو تنقید ہے مجھ پر میں اسے بھی سیکھتی یہ سارا جو ہے ایک بات سنیں ایک بات سنیں ایک تو بیماری ہے سخت بیماری ہے ایسی بیماری ہمارے ایکسپیرینس میں ہماری زندگیوں میں نہیں آئی دوسری بات ہے ایکنومک اس کے کونسیکونسز ہیں امریکہ میں سارے ان کے ہیلتھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں لاکڈاؤن لاکڈاؤن وہاں کا جو صدر ہیں وہ روز کہتا ہے کہ فلانے سٹیٹس کو کھلنا چاہیے فلانے کو کرنا چاہیے یہاں پہ وہاں پہ کتنی جابلس ہوئی ہے لاہور والے شہر کو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ جابلس ہو گئے ہیں یہ سارا ایم ایم آلم روڈ فلانے بیوٹی پالرز وہ سیلونز جو ہیں سارے جو ہیں وہ دھیاڑی دار پہ اس لحاظ سے نہیں لیکن امنل وہ دھیاڑی دار ہوتے ہیں ان کے اونرز نے بند کر کے ان کے تنخواہی نہیں دے رہے میرا جو بال کٹنے والے میں تو ڈیڑ میرے سے بال نہیں کٹوا سکا اس سے میں نے فون کر کے لاہور میں پوچھا کہتا ہے جی اچھا بھلا وہ کاریگر ہے اچھے بھلا ایک کلب میں کام کرتا ہے کہتا ہے جی میں وہ پینٹ کی جوب ہے دھیاڑی وہاں پہ لگاتا ہوں کوئی وہاں سے چار پانچ سو مل جاتا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے جو ایک لیڈر ہو الیکٹیٹ ڈیڈر ہو یا گورنمنٹ کا کوئی لیڈر ہو جب وہ دیکھتا ہے یہ سیچویشن اس کا کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے اور ایسے ہیں ان کے ارٹیکولیٹ تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈانالڈ کہ جی ہونا چاہیے اور آئے روز اس کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہیں کرنا لاکڈاؤن کرنی چاہیے وہ کہتا ہے نہیں ایکانومی کو ہم نے یہ کرنا یہ ایک ریل پرابلم ہے آپ یہ بتا دے خابرگمہ نے ٹھیک کہا کہ کون سا ملک ہے جو کلیر سائٹڈ کلیر ہیڈڈ ہے اس بیماری کے بارے میں سارے کے سارے ہمارا جو بڑا دوست ہے چین چین سے لے کے امریکہ تاکہ انہوں نے سارے وہ ملک گنوا دیئے بھائی یہ ایسی بیماری آئی نہیں ہے جو ایکانومک سیچویشن جو ہو رہی ہے جو جابلیس ہو رہی ہے دنیا کی ایکانومی کو اس نے وہ کر دیا ہے آئل پرائیسز کو کیا کیا ہے ائر لائنز کو کھڑا کا کھڑا کر دیا ہے ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ جہاز جو ہیں وہ رک جائیں گے جہازوں کے ساتھ پرابلم ہے کہ رنویز پہ ان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی کہ پیٹرل سٹور کرنے کی جگہ نہیں آئی یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے مطلب اس کا کوئی نظیر آپ کو نہیں ملتی تو اس میں ایسی پھر باتیں ادھر اور بیکی بیکی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ڈاکٹس آپ بیٹھیں اس کے بعد پوچھنے جائے گا لیکن سلمان صاحب لوگ ڈاؤن کے ہوتے ہوئے بلکل ٹھیک ہے یہاں صاحب آپ سے بھی ان سے بھی سب سے سیکھنے کا عمل انیلیسس کا عمل ہے جاری سلمان صاحب لوگ ڈاؤن کے ہوتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی مخالفت کرنا اثر انداز ہو سکتا ہے پورششوں پر دیکھیں ایشہ پہلے بھی یہاں پر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب بطور چیف اگزیکٹیو جواب دے ہیں اپنی قوم کو اور ہوتا یہ یہ کہ جو شخص الیکٹڈ لیڈر ہوتا ہے اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ عوام کی آلتظار پہ ہوتی ہے اس کا ہاتھ جو ہے لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ چیف اگزیکٹیو ہے لہٰذا ایک طرف انہیں لوگ ڈاؤن کی وہ بات کرتے ہیں دوسری طرف وہ جو دھیاری دار اور غریب لوگ ہیں جو بے روزگار ہوں ہیں ان کی بات کرتے ہیں یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کنفیون کیوں کر تاری ہوئی کہ جس لوگ ڈاؤن کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی یہ کچھ روز پہلے خود فیڈرل کیبنٹ نے یہ جو نو مہی تک ایکسٹینڈ کیا ہے اس سے پہلے بھی فیڈرل کیبنٹ نے کیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم میسٹر صاحب کوئی اکسو ہونے چاہیے سنجیدہ ہونے چاہیے ان کی کوئی عوام دوستی پہ کوئی شک و شبہ نہیں کر رہا اور بات یہ کہ ان کا احساس پروگرام اور کسی حد تک حکومت نے اپنے طور پر کوشش کیا ہے کہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے صحیت کے شعبے میں جو اقدامات کر سکے ہیں وہ کر سکے ہیں لیکن انہیں بہرحال اپوزیشن کا بھی یہی کام ہے کہ انہوں نے چیزوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ ایشوز ایسے ضرور ہوتے ہیں جس پہ اگر یکسو ہی قائم کر لی جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال تاری نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کے خلاف چور چکہ بدماش کے لفظ جب استعمال ہوتے ہیں اس سے ٹینشن بڑھتی ہے آج جو صورتحال تاری پہلے تو ایک مسئلہ میں ایاز صاحب کا حل کر دوں میں پروگرام کے بعد چونکہ دوسری دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ حجامت ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے تو میرے پاس ایک ٹرک ہے وہ میں نے اس پروگرام کے بعد انہوں نے بتا دوں گا تاکہ ان کا یہ مسئلہ سال ہو جائے ایک بات جو میں سمجھتا ہوں ایک پوزیٹیف چیز ہوئی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یکدم ابھی اعلان ہوتا ہے رات و رات شجائے ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگ جاتی ہے اپنے طور تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم میسٹر صاحب اور گورنمنٹ کا یہ کریڈٹ ہے ابھی تک اس چھرہ سے کمی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کمی کی ہے اب اس کمی کا شجائے ضروریات کی قیمتوں پہ کیا فرق پڑتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو ہدایات دیں کہ جنہوں نے مسلوئی مہنگائی کا بوران پیدا کر رکھا ہے ان کو چیک کریں جو لوگ از خود قیمتوں میں اضافہ کرتے رہے ہیں کیا تیل کی قیمتوں میں کمی شجائے ضروریات کی قیمتوں میں کمی کا باعث بنی ہے اگر اس حوالے سے کوئی بہتر نتائج دے پائے تو جکیناً اس سے کسی حد تک لوگوں میں جو زندگیوں میں معاشری استعقام آئے گا آز خود اگر اضافہ کیا ہے تو آز خود کمی بھی کی جا سکتی ہے بریک پر جانے سے پہلے ففیسر صاحب وزیراعظم کی اس بیان سے کیا یہ کنفیوشن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ آئندہ فیصلے کون لے گا اشرافیہ یا حکومت دیکھیں بنیادی طور پر اشرافیہ کے سسلے میں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں اشرافیہ تو آپ کو جتنی بھی معاشرے میں کلاسز موجود ہوتی ہیں تبکے موجود ہوتے ہیں ففیسر صاحب اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ میں کیا فرق ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں تو یہ ہے یہ بریک پہ جانے سے میرے سے ضرور پوشلی جائے گا میں لیکچر لے رہی ہوں جی دیکھیں ملیٹری ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور بیروکریسی کی ٹاپ لیئرز ہوتی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے ساری دنیا کے انتر اس کے بعد دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ رول ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا آپ امریکہ کے نظام کو پڑھئے امریکہ کا صدر دنیا کا بلکل ٹیک وہ اکیلا فیصلہ نہیں بلکل ٹیک گوٹ یور پوائنٹ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آیاس صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹپ دی میں پروفیسر صاحب سے اتنا تو سمجھ پائی بریک کے بعد آتے ہیں واپس ویلکم بیک تو دو شو اور اب کچھ بات کر لیتا ہے وزارت اطلاعات میں تبدیلی کی آیاس صاحب نے جسے کی پروگرام کے آغاز میں شبلی فرا صاحب کا تذکرہ کر دیا تو ان کے ساتھ ساتھ معاونہ خصوصی برائے اطلاعات بھی آئے ہیں اور انہوں نے فردوس آپا کی جگہ لی ہے وہی فردوس آپا جو کہ ستمبر دوہزار انیس میں ہی کہہ چکی ہیں کہ جو پرفارم نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا چاہے وہ وزیراعظم ہو یا وزیراعلا وہ خود گھر جا چکی ہیں عوامل کیا ہیں ان کی برطرفی کے اس پر تو بات ہو سکتی ہے لیکن خاور جب یہ جیسے ہی تبدیلی ہوئی ہے اس سے خوشائند بھی کہا جا رہا ہے لیکن ساتھ سا جمہوریت کے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہونے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اب بتائیے گو اوبرال کیا اثر پڑے گا اس تبدیلی کے ساتھ دیکھیں وہ ہے نا کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ جتنے معصومانہ انداز کے ساتھ تفسرہ کر دیتی ہیں پھر وہ اس کو سوڑا سا گڑمٹ کر دیتا ہے کہاں آپ کو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر لگا ماضی کے اندر کیا پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریٹائر جنرلز کو اپوائنٹ نہیں کیا مختلف جگہوں کے اوپر ابھی بھی ماشاءاللہ نون لیگ کے اندر چار جنرلز ان کے مختلف جگہوں پر سینیٹرز ہیں اور ابھی بھی ان کو فسیلیٹیڈ کر رہے ہیں تو یہ اگر ریٹائر جنرل صاحب ایک آگئے ان کو ڈی جی آئی سپی آر کا صاحب کا ایک تجربہ ہے تو اس میں ان سا ایک بہت بڑی جو ہے کسی کہتے ہیں کہ قیامت آگئی ہے خبر آپ کو یہ ضرور دیتا چلوں کہ جو ایک زیادہ پرسیپشن پائی جا رہی ہے نا کہا ہے کہ جی راول پرنڈی کی طرف سے یہ ڈیریکشن آگئی ہے کہ جنرل آسم باجوہ صاحب آپ جو میڈیا کو دیکھیں گے یہ خالصتاً کلی طور پر اس فر ایس مای انفرمیشن اس کے مطابق یہ عمران خان کا اپنا فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سی پی اکثورٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ڈی جی آئی اس پی آر جب وہ تھے بڑا مشکل وقت تھا جنگ لگی ہوئی تھی اس امانے کے اندر جو اپنے میلٹی کے مورال کو انہوں نے ہائی کیا اور باقی بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کیا تو ان کی وہ مدد لی ہے ساتھ میں آپ دیکھیں یہی تو ہماری جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی چھی ہم کنجوسی کر دیتے ہیں ایک پرانا اولڈ گارڈ پی ٹی آئی کا بندہ سینٹر ایک بڑے باپ کا بیٹا پڑا لکھا دیما بولنے والا اس کو انہوں نے لگایا ہے یہاں پہ اگر انفرمیشن منیسٹر تو اس کا نام جو شبلی فراد صاحب کا نام آپ نے ہرگز نہیں لیا لیکن ہم نے وہ دوسری طرف ہی موڑ دیا جس طرح سلمان غری صاحب نے کہا اوہو نام تو ان کا لینا چاہیے اشرافیہ وہ کہیں فیصلے تو نہیں کرواری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات میں ضرور یہاں پہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے وضاحت کر دی تو بات ختم ہو گئی آپ نے وضاحت کر دی تھی تو بات ختم ہو گئی بہت زیادہ پروگرامز کے اندر شروع دن سے میں شروع دن سے کر رہا ہوں کہ عمران خان اگر حکومت میں رہتے ہیں دوزار تئیس تک تو اس طرح کی تبدیلیاں آپ دیکھتے رہیں گے کیونکہ جس طرح نونلی کے اندر حساق دار کو بندہ کوئی چینج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پیپل پارہ ہوں یا ان کے ڈاکٹر آسموں ان کی طرف کو انگلی نہیں کر سکتا تھا یہاں پہ جہانگیر خان ترین بھی تبدیل ہوگا یہاں پہ صد عمر بھی تبدیل ہوگا یہ عمران خان کی حکومت کا شروع دن سے ہے میرے خیال کے مدابے کو یہ چلتا رہے گا لہذا زیادہ لائنوں کے درمیان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ انفلنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا جو وہاں پہ ایک وابیلہ مچا ہوگا ہے ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب کا تو اس لیے بھی خیر مقدم آیا صاحب کیا جارہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہیں لیکن آسیم باجوہ صاحب کے بارے میں یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ ایک فوجی ادارے کی ترجمانی الگ کام ہے وہاں کشن موجود ہوتا ہے آپ کے پاس ادارے کا پھر ایک سیاسی حکومت کی ترجمانی یہ ان کے لئے ایک بڑا چیلنج ہوگا اس حکومت کی پرفارمنس کو ڈیفینڈ کرنا ہے آسیم نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ اس اپنی اس جہاز کا بالکل کپتان ہوتا ہے اور جو کو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے یہاں پہ یہ جو عمران خان کی جو سٹائل آف گورنمنٹ ہے کہ ایک یہ بھی ہے ایک وہ بھی ہے پتہ نہیں کسی اور کو کر دیتے ہیں اس سے کنفیوجن پیدا ہوتی ہے یہ جو ہیں انفرمیشن کے جو بڑے بڑے رہے ہیں جنہوں نے افیکٹیو کام کیا ہے وہ سنگل سارا کچھ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے تھے جیسے آسم سلیم باجوا تب تھے جی جی وہ ہمارے کون تھے جنرل صاحب وہ ٹویٹ کے جو بادشاہ تھے آصف غفور جو تھے جی وہ سارا وہ چلاتے تھے اور یہاں پہ یہ جو ہے کہ کچھ ریسپونسیبیلٹی شبلی کی ہوگی کچھ یہ اس سے کنفیوجن پیدا ہوتی ہے اچھا کنفیوجن پیدا ہوگی اور یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے سلمان صاحب کہ کام کون کرے گا دیکھیں ایشہ میرا خیال ہے کہ آج کی صورتحال میں یہ بہتر تبدیلی ہیں اور شبلی فراز بڑے خوشکسپت آدمی ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ نہ صرف جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا چہرہ ہے وہ تحریک انصاف کی جد و جد میں شامل رہی ہیں وہ ایک سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں بلکہ مخالفی نے بھی انہیں سرہا ہے جہاں تک کہ آسم سلیم باجوا صاحب کی بات ہے تو بات یہ کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اس وقت جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے ایک محصر رول ادا کیا ہے اور میری ذاتی رائے دیکھیں یہ پروگرام ہوتا ہی تجریعہ کے لیے ہے اس میں کوئی کسی کا ورشن پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب میڈیا کے محاصل پر سرگرم ہوں گے اور میڈیا مینجمنٹ کی ذمہ داری آسم سلیم باجوا صاحب پر ہوگی ٹرول لائن کس طرح گرم کر رہے چونکہ آگے آپ نے یہ ٹاپک میرا خیال میں یہ تبدیلیاں بڑی خوش آئند ہیں لیکن آج جو کچھ ہوا ہے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو کچھ نظر آیا ہے میرا خیال بہت بہتر تھی بعد میں ان کا رد عمل جو آیا ہے میرا خیال پھر بھی انہوں نے لیمٹس کے اندر بات کیا ہے اور شبلی فراز سے ہمیں آج بھی توقعات ہیں اور خاص طور پر جو ایک اہم بات انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے میڈیا اور حکومت کے درمیان پل بننا ہے یہ بہت اہم بات ہے اس پہ پیشرفت ہونی چاہیے جہاں تک ڈاکٹر فردوت آشیق عوان صاحبہ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں تو وہ بھی سو فیصد جو نامزدگی تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی آج جو ان پہ کرپشن کے الزمات لگا رہے ہیں وہ بھی انہی کے اندر ہی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والے سے گلہ کون کرے یہ تو ویسے بھی برا لگتا ہے اچھا لیکن ٹائمنگ کو بڑا ہم قرار دیا جا رہا ہے وزارت اطلاعات میں دلی تھاروی ترمیم کا تذکرہ ہے نفسی ایوارڈ کا تذکرہ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی تبدیلی پر کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اس وقت منسٹر ہوئے ہیں شبلی فراز وہ ان کے ساتھ تحریک انصاف بڑی کے لوگ خاص کر جو ان کے ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں آسانی سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پارٹی کے پرانے بندے ہیں شروع سے بڑے طویل عرصہ سے ان کے ساتھ ہیں تو ایک پارٹی کی آئیڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے اور منسٹری کو بنیائی طور پر منسٹر آف انفرمیشن ہی ریپریزنٹ کرتا ہے وہ ہی کرے گا یعنی شبلی فراز صاحب ہی میڈیا کو ڈریکٹ کریں گے میڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیل جو ہیں وہ کریں گے لیکن میرا جہاں تک اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری منسٹری آف انفرمیشن جو ہے نا وہ ایک بیوروکریٹک انسٹیوشن زیادہ ہے اور اس کو مارڈن ٹیکنالوجی سے ایکوپ کرنے میں جو ہیں جو ان کے ساتھ اڈوائزر ہوئے ہیں آسیم باجبہ صاحب وہ اس کو مارڈنائز کرنے میں ٹیکنالوجیکلی اپ ڈیٹ کرنے میں ایک اہم رول ادا کریں گے اپ ڈیٹ کرنے میں کیونکہ آئی ایس پی آر میں جس میں وہ تھے وہ عمل ان کے آنے سے پہلے شروع ہوا تھا ان کے زمانے میں جاری رہا پھر عاصف غور صاحب کے زمانے میں چلتا رہا تو ایک بڑا اپ ڈیٹڈ قسم کا وہ انفرمیشن کا ایک انسٹیوشن بنا ہوا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی طرح منسٹی آف انفرمیشن میں بھی ضرورت ہے کہ یہ انفرمیشن کا ایک بڑا اپ ڈیٹڈ مارڈرن جو انفرمیشن کومنیکیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے ایکوئپ کرنے میں یعنی میڈیا کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے میڈیا کے ساتھ معاملات سب سے اہماری ہے کہ شبلی فراز جو ہیں چونکہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں لہٰذا میڈیا سے گفتگو کرنا اور میڈیا کی جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا آسان ہو جائے بلکل ٹھیک ہے خواب بات سنبھلیے گا بریکے بعد آتے ہیں واپس موسیقی ملکم بیک ٹو دو شو اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کنٹرول لائن کی بڑھتے ہوئے فائرنگ کے واقعات یہ دراندازی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں خواب انڈیا نے لوگ ڈاؤن میں توسیح کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی اس کے جو انتہا پسندانہ اقدامات ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہندو کی آبادکاری کا عمل تیز کر دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی کنٹرول لائن پر اس طوریت کے واقعات میں تیزی کی وجہ کیا ہے دیکھیں جو موجودہ حالات وہاں پہ انڈیا میں چل رہے ہیں اس کو ایسے کیونکہ کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے کوئی زیادہ میڈیا پر بات چیت نہیں ہو رہی لہٰذا جو اس کے نیفیریس ڈیزائن ہیں کشمیر کے حوالے سے اس کو پایہ تکمیل تک بنچا رہے ہیں تین چار لاکھ جسرا ہندوز انہوں نے وہاں پر ڈومی سائل ایشو کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لو سی اس لیے وہ گرم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاں ایک جو ہے جواز پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر جو ہے جمہو اور کشمیر کے اندر زیادہ ہندو کو لے کے جانا چاہتا ہے کیونکہ ہمیں پاکستان بہت تنگ کرتا ہے لہٰذا وہ ایک کنفرنٹیشن تو چلتی رہے گی لو سی کے اوپر اور دوسری آپ نے دیکھیں پیٹرن دیکھیں جب بھی پرائم سر موڈی کو انڈیا کے اندر کسی بھی جو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی محاذ پاکستان کے ساتھ کھول لیتے ہیں لو سی سب سے ایزیسٹ وے ہے جو چیز گرم کر دیتے ہیں باقی جو پہلے سوال چال رہا تھا میری طلاع کے مطابق جنرل آسلم سلیم باجوا بلکل کسی طرح کی کوئی سیاسی بیان بازی میں نہیں آئیں گے پروہس صاحب نے جو بات کی وہ جو اس کو تھوڑا سا انفرمیشنل منسٹری کو موڈر لائن کے اوپر اس کو تیار کرنا ہے چونکہ انٹرنیشنل آیول کے اوپر آپ کو پتا چیلنجز کافی زیادہ ہیں آج کل تو فیف جنریشن وار کی بات ہوتی ہے میڈیا کی بات وار کی بات ہوتی ہے پرسیپشن کی ساری کی ساری بات ہے تو چونکہ ایز ایڈی جی آئی سپی آدم کے پاس تو یوروبہ کافی زیادہ ہے تو وہ اس لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی زیادہ کوئی اس کے اندر اچھا انٹرنیشنل ریپورٹس میں یہ باقاعدہ دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا رسپانسپل ہے پاکستان رسپانسپل ہے بہت ساری چیزیں اس بیماری سے تبدیل ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں الپلٹ ہو گئی ہیں لیکن ہم ہندوستان اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہیں پھسا ہوا ہے جو ایک چینج جو ایک تنکنگ میں یہاں پہ برسغیر میں آنی چاہیے یہاں پہ نہیں آرہی اور یہ بہت افسوسناک چیز ہے پیچھے ہو گئی ہے جو ہم ایک زبانی جو گولہ باری کرتے ہیں اس میں کمی ہوئی ہے کیونکہ اٹینشن اور ڈائیورٹ ہوا ہے لیکن جیسے ایل او سی پہ فائرنگ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ایکچول سیچویشن ہے یا جو ایکچول مائنڈ سیٹس ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے سیمان صاحب دو چیزیں دیکھیں بات جائے کہ درست کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت کرونا کی تباہ کاریوں سے پاکستان اور ہندوستان کی یہ جو کنٹرول لائن ہے یہ صرف کنٹرول لائن پر سرگرم نہیں ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاں تقریباً نو ماہ ہو گئے ہیں ایک کرفیو کی صورتیال ہے لاکڈاؤن کی صورتیال ہے ابھی تک چونکہ وہاں پر ان کا تسلط قائم نہیں ہو سکا ہے وہ کیوں آج تک تسلسل چل رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ بھارت کی تسلط سے نجات چاہتے ہیں ان کے اندر ایک ردعمل موجود ہے اور وہاں پر ہر آنے والے دن کے اندر دو سے تین نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کنٹرول لائن کیوں گرم کیا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ آج کی صورتیال میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے کہ آپ کرفیو کے دوران لاکڈاؤن کے عمل کے دوران جس نوجوان کو دیکھتے ہیں بلا امتیاز بلا تحقیق اس کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے میرا خیال جو ہندوستان کا سیکلر چیرہ جمہوری چیرہ وہ تو بری طرح مسخ ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ وہ امریکی کمیشن جو براہ مذہبی ازادی اس کی جو سفار چاہتا ہے سفار چاہتا وہ کس کو کر رہے ہیں اپنی وزارت خارجہ کو ان پر پبندی ہونی چاہیے ہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ایک کشیر بات تھی ٹرم صاحب کی جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ کیا ہے لیکن دیکھیں ہمارا ہم سایا ہندوستان ہم نہیں چاہتے وہاں پر کوئی غیر معمولی صورتحال تاری ہو لیکن جو کچھ مودی صاحب وہاں پر جس ایجنڈے کے تحت آئے ایجنڈہ کیا ہے رس ایس کا ایجنڈہ ہے اور اس کے تحت وہاں پر ایک نئی صورتحال تاری کرنا چاہتے ہیں جو لائن آف کنٹرول پر معاملے کچھ ٹھنڈے ہو گئے تھے جب کرونا آیا ہے اب دوبارہ جو زندہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا پروپیگنڈیا ہے کہ جی وہ پاکستان سے وہ مداخلت کرنے والے بھیجے جاتے ہیں ٹررریسٹ وہاں سے لائن آف کنٹرول بھیجے جاتے ہیں جبکہ لائن آف کنٹرول ساری فینس لگا ہوا ہے اور صرف ٹوپ پہ جا کے پہاڑی علاقے میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں اوپر شاید وہاں کہیں فینس نہیں ہوگا تو وہاں ممکن ہی نہیں ہے ایسا کرنا اس کی یہ چیز اس لیے زندہ ہے نمبر ون کہ یہ جو پولٹکس ہے پاکستان کے ساتھ گرمی کو اوپر رکھنا ہے یہ ہندوستان کی اندرونی سیاست موجودہ حکومت کے اندرونی سیاست کو سپورٹ کرتی ہے دوسرا اس کے فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت ایک آئیڈالوجیکل تقریباً آئیڈالوجیکل حکومت ہے یا اس کا جو مین سپورٹ بیس ہے جس کو وغیرہ کہتے ہیں جب نظریاتی طور پہ آپ اتنے زیادہ ایک طرف چلے جائیں تو پھر ریشنیلٹی ختم ہو کے ایموشنز آ جاتے ہیں اور لوجک ختم ہو جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ پرگرام ختم کریں گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا نظری نگلے پرام پہ کلیے لینے کے باان موسیقی